اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب ایک بار پھر سے میں سیمی کے گھر میں آپ کو ویلکم کرتی ہوں یہ ہے جی صبح کا ٹائم اور میں اپنا بیٹ سے ہی کر رہی ہوں صبح اٹھ کر کے میں ناشتے سے پہلے اپنا کمرہ صحیح کر لیتی ہوں کیونکہ مجھے بڑی ٹینشن رہتی ہے تو میں آج آپ کو دکھا رہی ہوں کہ یہ میں بیٹ شیٹ کے نیچے ہیں نا میں میٹریس پہ پہلے نا چادر سے پہلے میں ایک فٹیڈ نا یہ ملتا ہے میٹریس کور فٹیڈ ہوتا ہے اس سے نا آپ کی نا چادر یہ جو بلیک کلر کا دیکھ رہے ہیں اس سے نا آپ کی چادر خراد نہیں ہوتی ہے بنا چادر جو سمٹتی ہے نا بہت جلدی جلدی اب میں یہ بچھاتی ہوں میں اس پہ بیٹھوں چاہے لیٹھوں خراد نہیں ہوگی چادر اب دیکھیں ایک روم میں نے سمیٹ لیا ہے میری جانماز اس طرح بچھی رہتی ہے اب چلتی ہوں میں کمرے سے باہر کچن کی طرف دیکھتی ہوں ناشتے کا کیا سین ہے تو میری ہیل پر آ گئی ہیں انہوں نے چائے چڑھائی بھی ہے انڈا بوائل کرنے رکھا ہے اور سلائس ٹوست کر رہی ہیں تو میں چل کر لاؤنج میں بیٹھتی ہوں میں وہیں پہ ناشتہ کرتی ہوں ٹی وی چلا لیتی ہوں مجھے وہاں پہ بڑا اچھا لگتا ہے سکون ملتا ہے تو جب تک یہ میرا ناشتہ لے کر کے آ رہی ہیں میں آپ سے ملتی ہوں لاؤنج میں یہ ہے جی میرا ناشتہ اور میرے ہاتھ سے لگ کر کے پانی کا گلاس آج ٹوٹ گیا شکر ہے یہ ٹیبل کا شیشہ بچ گیا ورنہ لمبئی نقصان ہو جاتا میرے سیٹ کا گلاس تھا چلو کوئی بات نہیں اللہ تعالی نے بڑے نقصان سے بچا لیا اب یہ میری ہیل پر جو ہے وہ درد صفائی کر رہی ہے وہ جھاڑو بھی لگائے گی کہ کانچ کا کوئی ٹکڑا نہ رہ گیا ہو بس گھر کی کوئی چیز ظاہر ہے جب نقصان ہوتا ہے تو افسوس تو ہوتا ہے لیکن پھر یہ سوچ کر کے الحمدللہ کر لینا چاہیے کہ چھوٹے نقصان ہوا ہے اللہ تعالی نے پتہ نہیں کسی پریشانی سے بچا لیا قیر ناشتہ کرتے چائے پیتے میں سوچ ہی تھی آج مجھے ووٹر پم جانا ہے اور فش لے کر آنی ہے تو ابھی میں ووٹر پم جا رہی ہوں وہاں سے میں لے کر آنگے فش چکن وغیرہ اور پھر آج میری بہت لمبی ڈیوٹی لگنے والی ہے کیونکہ میں ڈی فریزر میں دھوے بغیر سامان نہیں رکھتی ہوں اور میں یہ سارے کام نمٹا کر اس وقت کوئی شام کا پانچ بج رہا ہے اور میں یہاں آئی ہوں ووٹر پم دیکھیں فش مارکٹ ماشاءاللہ اتنی چہل پہل ہو رہی تھی بڑی روانک تھی اور مجھے چکن بھی لینا تھا یہ دیکھیں دیسی مرغے اور یہ دیسی انڈے ہیں پرانز بہت اچھے تھے بہت بڑے بڑے پرانز تھے میں نے پرانز بھی لیے میں نے دو طرح کے فش لیے سرمائی لیے ہیرہ لیا ہے اور اس کے علاوہ میں نے چکن لیا ہے چکن کے دو تین کٹس پہ میں نے چکن لیا ہے چیزیں ویسے بہت مہنگی ہو گئی تھے لیکن ماشاءاللہ رونخ ویسی تھی جو بھی مطلب لیا ہے میں نے سامان سب پہ سو دو سو روپے زیادہ ہی دینا پڑا پر کے زینا یہ دیکھیں آپ پورٹر پم کی رونخ ہیں اب میں جا رہی ہوں گھر کی طرف جو چیزیں لینی تھی لے چکی یہ دیکھیں یہ فش ہیرہ ہے یہ سرمائی ہے یہ پرانز ہیں یہ بھی سرمائی ہے یہ چکن کی ڈرام سٹکس ہیں یہ لیا ہے میں نے ونگز لیا ہے بچوں کو فرائیڈ ونگز پناہ کے دینے کے لئے چکن لیا ہے اب آپ خود دیکھیں ان ساری چیزوں کو دھو کر کے ارینج کرنے میں مجھے کتنا ٹائم لگ جائے اور ابھی میں نے کھانا بھی نہیں بنایا ہے ساری چیزوں کو دھو کر کے اب میں نے فش کے یہ پانچھے پیسز لیے ہیں میں ان کو رات کے لئے بناوں گی میں فٹا فٹ ایک طرف میں نے چولے پہ فش کا سامان چڑھائے ایک طرف میں سبزی بنا رہی ہوں اور میری کوشش ہوگی کہ میں ایک گھنٹے میں سب کچھ کر لوں تھاکہ میں نو بچے تک نہا لوں عشاء کی نماز پڑھ لوں یہ دیکھیں اوائل گرم کر کے میں نے اس میں فش کے سائسز ڈال دی ہیں فش میں کبھی بھی تلے بغیر نہ مسالے میں نہیں ڈالتی ہوں میں پہلے فش کو لائٹ گولڈن براؤن سا کر لیتی ہوں پھر میں اس کا مسالہ بناتی ہوں دوسری طرف میں کیا بنا رہی ہوں گو بھی آلو تو اس کے لئے میں نے فٹا فٹ گو بھی کٹی پیاز چھیلے آلو چھیلا آلو کٹا اور پیاز کو بلینڈر میں بلینڈ کر لیا ہے اوائل گرم کیا میں نے ایک کڑائی میں اور جو میں نے پیاز پی سی تھی میں آدھی پیاز اس میں ڈال دوں گی مجھے نہیں پتا آپ لوگوں نے کبھی ایسے گو بھی بنایا ہے یا نہیں میں یہ سوکی بجیاں نہیں بنا رہی ہوں میں یہ ایک طرح سے گو بھی آلو کا سالن بنا رہی ہوں دوسری طرح میں اپنی فش بھی چیک کرتی جا رہی ہوں جل نہ جائے اور یہ میں ہیرہ بنا رہی ہوں ہیرہ بہت ہی نازک مچھلی ہوتی ہے تو اس کو بہت ہی ہلکے ہاتھوں سے میں نے ٹرن کیا ہے اور جب میں مسالہ بھون کر کے فش ڈال دوں گی تو پھر میں اس میں بلکل بھی چمچ نہیں لگاؤں گی بس یہ جو ساوس پین کا ہنڈل ہے اس سے اس کو ہلاتی رہوں گی آدھی پیاز میں نے فش کے لئے بچا لی ہے آدھی پیاز جدھر گوبی کا مسالہ تیار کر رہی ہوں اس میں میں نے کوئی لیسن ادھرک نہیں ڈالا ہے بس میں ڈال رہی ہوں اس میں نمک لال میچھل دی اور کلر کے لئے میں تھوڑا کشمیری لال میچھ بھی ڈال دی ہوں اب میں اس مسالے کو بھوننے رکھ دوں گی اچھا آپ سوچ رہوں گے میں نون سٹیکنگ برطن میں سٹیل کا چمچ یوز کر رہی ہوں بس جلدی جلدی میں آج ایسی ہی گزارہ کر لیا اور فش کے لئے میں نے یہ فش کا مسالہ بنانے کے لئے میں نے میتھی کے دانے رائی کے دانے اور کڑی پتہ اسی آئل میں ڈال دیا ہے جس میں میں نے فش فرائی کی تھی اب جب یہ تیل میں خوب اچھی طرح گرم ہو جائیں گے اور ان کی خوشبو آنے لگے گی فش اس طرح میں نے فرائی کر لی ہے تو میں اس میں پیاز ڈال دوں گی پیاز ڈالنے کے ساتھ ساتھ میں لیسن ادرک کا پیسٹ بھی ڈال دوں گی ادھر میری گوبی کا مسالہ بلکل تیار ہو گیا ہے میں نے اس مسالے میں گوبی آلو ڈال دیا ہے مچھلی کا مسالہ بنانے کے لئے میں نے اس طرح میں پیسی بھی پیاز ڈال دی ہے ساتھ میں لیسن بھی ڈال دوں گی اور جو بیسک مسالے ہوتے ہیں نمک مرچھل دی اس میں کوئی زیرہ کوئی دھنیا کچھ نہیں ڈالے گا اچھا میں نے گوبی میں تھوڑا سا فرینچ بینز میرے پاس فریز ہوئی رکھی گی تھی تو میں نے ایک اچھے کلر فل بنانے کے لئے اس میں تھوڑی بینز بھی ڈال دیا دوسری طرف میں فش کا مسالہ بھی تیار کر رہی ہوں اس میں میں نے یہی سارے بیسک مسالے ڈالے ہیں کوئی زیرہ کچھ بھی نہیں ڈالا ہے اب اس مسالے کو بھونوں گی اتنا بھونوں گی کہ آئل اوپر آج ہے اب میں اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو ڈھک کے چھوڑ دیا ہے ادھر میں گوبی آلو کو مکس کر رہی ہوں مسالے کے ساتھ تھوڑا سا آدھا کپ پانی ڈالوں گی اتنا کہ آلو گل جائے آپ دیکھیں مچھلی کا مسالہ جو ہے اس کا آہستہ آہستہ تیل اوپر آ رہا ہے اب میں بہت احتیاط سے ایک ایک سلائس فش کا تلیوے فش کا اس میں ڈالتی جاؤں گی بہت ہلکیں آتوں سے میں چمچ کا استعمال نہیں کروں گی کیونکہ فش کی بیوٹی یہ ہی ہوتی ہے اگر فش ڈوٹ جائے نا تو پھر وہ سالن بلکل اچھا نہیں لگتا ہے فش کو بلکل ثابت رہنا چاہیے اس لئے میں ہینڈل والے نا پین میں بنا رہی ہوں میں بس اس کا ہینڈل ہلاتی جاؤں گی اور میں اس کو ڈش آؤٹ بھی ایز اٹس کروں گی ہینڈل پکڑ کے ڈش میں ڈال دوں گی ادھر میرا کیمرہ تھوڑا فریم سے آؤٹ ہو گیا ہے پلیز اس کو اگنور کر دیجئے گا یہ دیکھیں میں نے فش کی ساری سلائسز اس میں ڈال دی ہلکا سا پانی چھڑک کر کے اب میں اس کو ڈھک کے چھوڑ دوں گی اچھا وہ ڈش آؤٹ کرنے والی کلپ میس ہو گئی مجھ سے تو یہ میں نے ڈش آؤٹ کیا ہے فش کھٹی ڈال اور یہ میرا گو بی کا سارن تو یہ ہے جی آج کا ڈینر امید آپ کو ریسیپی سمجھ میں آ گئی ہوگی اور کچھن میں میں نے چاول بنا کے رکھا ہے پورا کچھن ساف کیا ہے پوچھا بھی لگایا ہے ایک ایک چیز کو اچھے سے دھویا ہے کیونکہ فش کی سمیل بہت ہو جاتی ہے کچھرا پھیکنا سب کچھ کر ور کے اب میں جاؤں گی نہا کر فریش ہوں گی تقریبا ساڑھے آٹھ اور اب نماز پڑھوں گی یہ دیکھیں میں نے دھر رائتہ بھی بنا کے رکھ دیا ہے جو دہی بج گئی تھی اور میں آپ کو ڈی فریزر بھی دکھا دیتی ہوں کہ میں نے ساری چیزوں کو دھو کر کے کس طرح سے سیٹ کیا ہے میں آج بہت تھک گئی ہوں امید ہے آپ لوگ کو میری ویڈیو پسند آئے گی تو پلیز لائک سبسکرائب کریں کومنٹس میں مجھے بتائیں میری ریسپی آپ کو کیسی لگی اور بیل آئیکن پریس کرنا مت بھولیے گا تو اجازت دیجئے اللہ حافظ